اللہ علم لا قوة اللہ واللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشغیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین المخاطب بطاہ و یعسین والرسول المسدد المحمود الاحمد ابل قاصم محمد وعلى آلہ الطیمین الطاہرین المعاسمین المظلومین وعلانت اللہ الادائهم اجمعین مل للا عزیلا قیام یوم الدین اما بعد فقط قَالَ سُبْعَانَهُ تَبَارَكَ وَتَعَلَى فِي كِتَابِ الْمَجِيدُ وَالْفُرْخَانِ الْحَمِينُ وَقَوْلَوْا الْحَقُ بسم اللہ الرحمن الرحیم حُلِيَا اَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوْا اِنْ زَعَمْتُمَنَّكُمْ عُلِيَا اُلِلَّهِ مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّ وَالْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صَادْقِينَ بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم موسیقا موسیقا سیزہ نگرامی چونکہ یہ ایک سال سواب کی مجلس ہے اور 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 آپ کا یہ طریقہ ہے کہ جب ہی سال سواب کی مجلس ہوتی ہیں تو اس میں قنون آیات اور حدیث کا سہارہ لیا جاتا ہے جس میں موت کو تذکرہ ہوتا ہے اور موت سے متعلق کچھ گفتگو ہوتی ہے یہ تذکرہ اس لئے نہیں کیا جاتا ہے وہ گویا ہم موت سے خوف زدہ ہیں بلکہ ہم اس لئے اس کا تذکرہ کرتے ہیں کہ موت فنہ کا نام ہے لیکن ان کے لئے ہے جن کے پاس بقا کا کوئی انتظام نہیں ہے موت سب کی قریب آتی ہے لیکن موت کا استقبال کیسے ہوتا ہے یہ ہر آنے والے کا خیف اور مزار بتاتا ہے اہلِ بیت کے چاہنے والوں کے قریب موت نہیں آتی اگر موت آتی بھی ہے تو شہادت کا لباس پہن کے آتی ہے زاکرین اکرام علماء اکرام سے مسلسلہ آپ سمات فرماتے ہیں ماشاءاللہ یہاں علماء اکرام ہیں اور ہمارے برادر جناب جمال صاحب سے مستقل آپ بیان سنتے رہتے ہیں خدا ان کو سلامت رکھے دیکھیں کوئی خطیب کوئی ذاکر کوئی نئی بات نہیں پڑھتا کبھی آپ نے بس سمجھئے گا بلکہ اگر یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ مزاج ہمارا اتنا بلند ہو گیا ہے کہ اگر کوئی نئے پڑھنے کی کوشش کر جائے تو لوگ کہتے ہیں یہ کہاں سے پڑھ دیا تو کوئی نئی چیز نہیں پڑھتا اور نہ پڑھے گا اس لیے کہ بچپن سے جو ہم سندے چلے آ رہے ہیں چاہے خطیب ہو چاہے علماء ہو چاہے زاکرین ہو بس بیان کرنے کا نہج الگ ہوتا ہے اور جس چیز کو ہم نے سنا ہے انہی چیزوں کا صحیح کانٹنگیشن ہو جائے اور جو ہم محسوس کر رہے ہیں کہاں تک ہنڈیٹ پرسنٹ ہم اس کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں اس کو ذکر اہلِ بیعت پہ ہم مطابق کرتے ہیں مجلسِ عزائی حسین میں کوئی آیت پڑھ کے کوئی علق سے ترجمہ نہیں کرے گا کوئی حدیث علق سے نہیں بیان کرے گا بیان جو ہے آپ کے ذہن میں مفہوم وہی ہوگا صرف ہم مجلسِ حسین میں فرشِ عزائی پہ بیٹھ کر آ کر یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں میسج ملتا رہا ہے اس میسج میں ہم کس حد تک ہم کامیار ہو رہے ہیں موت سب کو آنا ہے اور موت سب کو آئے گی لیکن جس کو موت آتی ہے اس کی آنکھ بند ہوتی ہے اور نجانے کتنوں کی آنکھ کھلنے کا سامان کر جاتی ہے جب تک ذکر میں اور مجلسِ عزائی حسین سید و شہدہ میں آنے والے افراد جو ذکر کیا جاتا ہے اس ذکر سے اپنی فکر کو مطابق نہیں کرتے اس وقت تک ذکر کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا میں نے آپ کے خدمت میں سورہ جمعہ کیا آئے کریمہ وہ سرنامِ کلام بطورِ تبرک بیان پڑھ دیا جس میں اللہ نے اپنے حبیب سے کہا کہ آپ یہودیوں سے کہہ دیجئے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم سے بڑا اللہ کا کوئی دوست نہیں ہے اللہ سے بڑا ہم سے بڑھ کے وہ اللہ سے محبت کرنے والا کوئی نہیں ہے تو اللہ کہہ سکتا ہے کہ میرے حبیب کہہ دیجئے کہ تم کیسے باتیں کر رہے ہو لیکن یہ قرآن کا امتیاز ہے کہ جب کوئی سوال رہنے انسانی کے سطح سے اٹھتا ہے تو پسلن میں میں اس کو جواب نہیں دیتا بلکہ ایک ایسا آئینہ سامنے رکھ دیتا ہے کہ قیامت تک کرنے والوں کے سوال کا جواب دیتا رہے ہیں یہودی یہ کہہ رہے ہیں ہم اللہ کو دوست رکھتے ہیں اللہ سے محبت کرتے ہیں تو یہ دعویٰ اس دور کے لوگوں کا نہیں تھا آج کے بھی دور کے لوگوں کو بھی ہے جس کو پوچھئے بھئی آپ کا کیا حال ہے ہم سے بڑھ کے اللہ کا چاہنے والا کون ہے ہم سے بڑھ کے اللہ سے محبت کرنے والا کون ہے ہم سے زیادہ اللہ کا دوست کون ہے تو اللہ نے میار کیا قائم کیا کہ اگر تم دوستی کا دعویٰ کرتے ہو تو ان سے کہیے اپنے دعویٰ میں تم سچے ہوں گے جب موت کی تمنا کریں گے اچھا بودھر حضرات تشریف فرمائے آپ پہلی سے برابر سنتے ہیں ہم لوگوں کے ہاں بچپن سے ایک محاورہ چلا ہے جو اون میں کام خاص طور سے رائج تھا کہ جب کوئی کسی سے ملاقات کرتا تھا بھئی آپ کے کیسے مزاج ہے خیریت تو ہے وہ آپ کی محبت میں جی رہا ہوں کیا کہتے ہیں آپ کی محبت میں جی رہا ہوں یہی کہا جاتا ہے نا کہ آپ کی محبت میں جی رہا ہوں اللہ نے میاری اُلڑ دیا ہم آپ کہتے ہیں کہ اللہ کی محبت میں جی رہے ہیں اللہ کہتے ہیں ہم سے محبت ہے تو محبت کی تمنا کرو توجہ فرمائے یا یہ بات نہیں ہے یا یہ کہ محبت کی تمنا کرو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمنا محبت میں کچھ ایسا عمل ہے تمنا محبت میں کوئی ایسا ایک انصر ہے جو انسان کی کامیابی کا راز ملتا ہے لیکن بات صرف وہی تک نہیں ہے بات صرف اتنی ہے کہ ذکر ہم برابر سنتے ہیں لیکن اس ذکر کے ساتھ ہم فکر کتنی کرتے ہیں اپنے ذہن کو وہاں تک لے جاتے ہیں کی نہیں آپ دیکھیں جب ذاکرین مجلس پڑھتے ہیں تو جب تک ذاکر ذکر کرتا ہے سامے کتنے ایسے ہوتے ہیں جب ان سے آپ پوچھئے کہ یہ مولانا نے پڑھا تو کیا تھا کہنے ہمیں تو نہیں یاد اب یہ جب مجلس میں آپ بھی بیٹھے تو یاد کیوں نہیں کہ آپ بیٹھے تھے فکر ان کے ساتھ دھوڑی تھی توجہ فرمایا میں کیا کہہ رہا ہوں میں بیٹھا تو تھا لیکن اس وقت کچھ اور سوچنے لگا اس کا مطلب یہ ہے کہ ذکر کے ساتھ فکر بھی مطابق ہونا چاہیے اگر ذکر کے ساتھ فکر نہیں ہے تو انسان کی کامیابی گرام نہیں ہو سکتا ہے لہذا ضروری ہے کہ اگر ذکر ذکر کرے تو سامنے کی فکر بھی بلند ہونا چاہیے تاکہ ذکر اور فکر میں مطابق ہوتی رہے اور جب ذکر اور فکر مطابق ہوتی ہے تب نجات کا سامن ہوتا ہے کربلہ کے میدان میں خیام حسینی میں ذکر بہت ہوا اور رائد بھر ذکر ہوا اور نسکرہ یزید نے سنا لیکن فکر کرنے والے سے جنابِ حر تھے جو ذکر کے ساتھ فکر کرتے رہے نتیجہ یہ ہوا کہ ان کو نجات مل گئی اس کا مطلب یہ ہے کہ ذکر کافی نہیں ہوتا ہے جب تک فکر کرنے والوں کی فکر نہ ہو مرنہ ذکر وہاں بھی ہو رہا تھا فکر ہونا چاہیے ایک فکر کرنے والا وہاں تھا جو ان آواز کو سن کر فکر کرنے لگا آپ سنا کرتے ہیں میں اس منزل میں نہیں جانا چاہتا ذکر کے ساتھ فکر اور اگر فکر ساتھ بھی دیتی تو ہم کہاں سے کہاں پہ جاتے ہیں میں زیادہ دیر آپ کی خدمت میں نہیں رہ سکتا کیونکہ حالات ہمارے کچھ ایسے ہیں کہ بس جتنی دیر بھی ذکر کر سکو توجہ فرمائیں ذکر اور فکر کو مطابق کرنا چاہیے ورنہ موت کے تذکرہ تو ہم نے کتنا سنا زندگی کے شعبے میں اپنی کامیابی کا راز کون نہیں سنتا ادھر ذکر نے کچھ پڑھا اور میں نے کہا سبحان اللہ یہ آپ کا سبحان اللہ کا حلاب بتا رہا ہے کہ ہم ذکر کے ساتھ فکر بھی کر رہے ہیں اگر ذکر کے ساتھ فکر نہ ہو تو کوئی سبحان اللہ نہیں کہہ سکتا یہ سبحان اللہ کوئی معمولی سے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ہمارے چھڑے امام فرماتے ہیں کہ جب کوئی سبحان اللہ کہتا ہے ایک بار توجہ فرمائے تو خدا وند کریم ستر اوٹ راہ خدا میں نہر کرنے کا ثواب دیتا ہے ایک سبحان اللہ کہتا ہے ایک ورطبہ آپ نے سبحان اللہ کہا تو ستر اوٹ راہ خدا میں نہر کرنے کا ثواب اور صرف نہر کرنے کا ثواب نہیں ہے بلکہ اس اوٹ کے نہر کا ثواب ہی رہی ہے بلکہ ان سارے مستحقین تک پہنچانے کا بھی ثواب ہے میں نے عرض کیا نا فطرہ نکالنا آسان ہے مستحق تک پہنچانا مشکل ہے خون سے نکالنا آسان ہے زکاة نکالنا آسان ہے لیکن مستحق تک پہنچانا بہت مشکل ہے ہم جب صدقہ اور فطرہ نکالتے ہیں تو بھری مجمع میں کہہ جاتے ہیں میں آپ کہاں ہیں آپ کی امانت رکھی ہے آپ کیوں نہیں آئے لینے یعنی فطرہ صدقہ ہم نے نکالا مجمع میں بھرے ہم نے اس طرح اعلان کر دیا کہ اس فطرہ اور زکاة کی روح ختم ہو گئی روح چلی گئی نتیجہ کیا ہوا کہاں نہیں شریعت کیا ہم کو دیتی ہے اطالی میں آلِ محمد کیا بتاتے ہیں کہ جب حلم نکالو صدقہ نکالو فطرہ نکالو زکاة نکالو تو ان لوگوں کو مجدو جو سب کے سامنے ہاتھ پھیلاتے تھے ہیں ان کو دو جو ضرورت مند ہیں اور غیرتدار ہیں ان کے پاس جاؤ ہم نے کہا پھر کہا جانے کے بعد جاؤ دقل باپ کرو لیکن جب وہ بہار آئے تو تمہاری نگاہیں جھکی رہنا چاہیے تمہاری نگاہیں جھکی رہنا چاہیے کیوں؟ کہ جب وہ ہاتھ بہائیں گا تو غیرت سے ان کی اس نگاہ چھک جائے گی لہذا تم اپنی نگاہوں کو جھکائے رہو اور وہ ہاتھ اگر مرا رہا ہے تو اس کے ہاتھ پر رکھ دو ہم نے تو یہ سمجھا جب کسی کو دو تو وہ ہاتھ پھیلائے اور ہم دے نہیں خصوصی حکم کیا ہے ایک بات کے حسائل سباب کی مجھلی ہے تو ہم نے یہ سمجھا جب کسی کو دو تو جب حسائل ہاتھ پھیلائے کو دو کہا نہیں جب والدین کو کچھ دو تو یہ نہ سوچنا کہ وہ ہاتھ پھیلائے تو دے توجہ فرمائیے گا ہاتھ پھیلائے تو وہ دے ایسا نہیں ہو سکتا سنوات مجھے محمد والے محمد کیا ہمیں؟ کہ وہ ہاتھ پھیلائے تو مت دو اپنے ہاتھ پر سجا کر دو وہ اٹھا لے تو شکریادہ کرو تو عزیزانی قرآن بیز ذکر ہونا کافی نہیں ہے ذکر تو بہت ہوتا جتنا ہم لوگ کیا ذکر ہوتا کہیں ہی نہیں ہوتا ہوگا جتنا ہمارے عملی سے ہوتی 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 ہے جتنا عشانی سباب ہمارے ہوتا ہوتا ہوتنا ہی نہیں ہے لیکن زندگی کا نہج بدل نہیں رہا ہے بات کیا ہے بات صرف اتنی ہے کہ ذکر کرتے ہیں فکر نہیں کرتے ذکر کرتے ہیں فکر نہیں کرتے ہیں لہذا امام فرماتے ہیں کہ اگر ایک مرتبہ کسی نے ذکر میں سبحان اللہ کہا تو سکتر اوٹ جو نہر راہِ خدا میں کیا ہے اس کا سواب ہے لہذا یاد رکھئے گا جملہ آپ کے حوالے کر دوں آپ کے مزاج کے مطابق ہمارے جب ذاکر پڑھتا ہے تو مجمع سبحان اللہ خود کہتا ہے ہمارا ذاکر کبھی نہیں مجمع سے کہتا کہو سبحان اللہ سلوات بھیجے پر محمد والے محمد کیوں اس لیے کہ ہمارے ہاں ذکر اور ذکر باہمی تعلقات تو کونے آیتِ قرآنی کون نہیں سنتا قرآن میں حکمہ کی جب کوئی دوستی کا اعلان کرے اللہ نے کہا دیا فتح من نول موت آپ کہہ دی کہ موت کی تمنہ کرو تم تمنہ موت میں ہے نا کچھ کیا ہے توجہ فرمائیے گا اس کے لیے صرف ایک مثال دی جا سکتی ہے کون نہیں چاہتا کہ میں حج بیت اللہ کننا جاؤں کون چاہتا نہیں ہے کہ ہم زیارتِ عدبات کننا جائیں خداِ حالات سازگار ہو جائیں تاکہ سب جو تمنہ رکھتے ہوں وہ حج بیت اللہ کے لیے بھی جائیں اور زیارتِ عدبات میں جائیں انشاءاللہ زیارت کے لیے جانا چاہتے ہیں حج بیت اللہ کے لیے جانا چاہتے ہیں تو تمنہ موت کی کرنے کے کانسٹیپٹ میں ایک قریب ذہن کرنے کے لیے ایک جملہ کرتا ہے مثال دے رہا ہوں اگر کوئی شخص حج بیت اللہ کی زیارت کے لیے جانا چاہتا ہے تو کیا کرے گا ایسے ہی تمنہ کرتے رہیں گے جب آپ ملے تو مولانا مجھے جانا چاہتے ہیں اور بھائی جانا چاہتے ہیں تو ہم سے کہا پاسپورٹ تو بنوائی ہے پھر پاسپورٹ بھی کوئی چیز ہے ہاں پاسپورٹ بنوائی ہے پاسپورٹ بنانا ضروری ہے کبھر آپ نے اپلیکیشن دیا اپلیکیشن آپ نے تو انلائن دے دیا ایک ہفتے کے بعد آپ کے دروازے پہ پولیس آگئی یہی پر اپنے اور پرائے کا اندازہ ہوتا ہے کتنے ایسے مرد ہوتے ہیں جو اندر سے دروازے کے کنارے سے دیکھتے ہیں آج مولی صاحب کے دروازے پہ پولیس آگئی دیکھیں کیا ہونے والا جیسے ہی بچے نے کہا فون کر کے کہ پولیس آئی ہم نے کہا ان کو بیٹھاؤ آ کے بیٹھ گئے ہم نے کہا جناب کیسے آنا ہوا کہ آپ نے پاسپورٹ کے لیے اپلیکیشن دی ہم نے کہا اپلیکیشن ہم نے دی ہے آپ کا نزول اشان کیا ہے کیسے تجیب لائے کہا جب تک ہم نہیں مہر لگائیں گے کہ آپ کا کریکٹر صحیح ہے تب تک پاسپورٹ نہیں بنے گا توجہ فرما رہے ہیں آپ جب آدمی تمنا کرتا ہے تو اس کی پہلی مندل یہ ہوتی ہے کہ اس کے کریکٹر کو صحیح ہونے کی صندت ہونا چاہیے تو تمنا ہے موت رکھنے والوں کے لیے ضروری ہے کم سے کم اپنا کردار اتنا ولد ہو کہ پاکہ معصوم اسے سرد دے دے آپ نے دے دیا کہا دے دیا پاسپورٹ بن کے تیار ہو گیا آپ کے پاسپورٹ بن گیا چلے جائیں گے کہا نہیں جائیں گے کہا کیسے جائیں گے کہا بھی جا لینا پڑے گا کہا بھی جا لینا پڑے گا کہاں کہا کیسے جائیے ایم بیسی اب تو حال نہیں بتا سکتا ایک زمانہ تھا کہ دیلی سٹیشن میں جیسے ہی اتریئے فورا پہشان لیتے تھے ایم بیسی جانا ہے ایم بیسی جانا ہا ایک لائن سے ایم بیسی کے دیلی میں ہے لے جا کے اس نے روک دیا ہم نے اپلیکیشن لگایا اپلیکیشن لگانے کے بعد میں نے کہا آپ ویزا دیجئے کہا ویزا ایک مہینے بعد ملے گا میں نے کہا ایک مہینے کے بعد پندہ دن میں بات تو حج بیت اللہ ہونا کہا آپ کو حج کے جانا ہے ہاں کہا پہلی اس نے فوراں دیکھا ہی نہیں اس نے فوراں کہا آپ کو یہ بھی تمیز نہیں کہ کس ایم بیسی میں آئے میں نے کہا ملک کہ یہ پاکستان ایم بیسی ہے مثال دے رہا ہوں یہ پاکستان ایم بیسی ہے آپ کو سعودی ایم بیسی میں جانا ہم نے کہا عجیب آدمی ہے آپ کا نعرہ اللہ اکبر ہے کی نہیں ہے سعودی کا نعرہ اللہ اکبر ہے کی نہیں ہے آپ کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمود رسول اللہ ہے کی نہیں ہے کہ سب گزری ہم نے کہا جب ساری اسلامی حکومت ہے تو کیا آپ اس میں اتنا بھی تعلیل نہیں ہے کہ اپلیکیشن یہاں دی جائے وزا ان کا مل جائے کہا کہ نہیں ہے سنی ہو سکتا کیوں کہ جس ملک سے رابطہ جہاں ہوتا ہے جس کا جو انبیسٹر ہوتا ہے وہاں سے آپ کو اجازت ملے گی کہ آپ اس کے ملک میں جا سکتے ہیں کہ نہیں جا سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جس ملک میں جانا ہو اس کے انبیسٹر کی سند ہونا چاہیے اب یہ قرآن میں یوری نہیں کہا گیا ہے کہ ہر ایک تو اس کے امام وقت ساتھ بھلایا جائے گا کہ اگر تمہیں تمہنائیں موت کرنا ہے تو اللہ کے اس وقت کے رہبر سے تمہیں محسنگوانا آئے جو یہ ثابت کرے گا کہ تم اس کی امت میں ہو سلوان ہے جیبر محمد والے تو رابطہ تو ہونا چاہیے اپنے وقت کے امام سے رابطہ بھی تو ہونا چاہیے وہ اپنے وقت کے امام سے رابطہ کیسے کیا جائے گا وہ کیسے بتا چلے گا ہمارا وقت کا امام ہم سے راضی ہے خالی جمعہ پڑھ لینے سے کافی دوڑی ہے معاف کیجئے خالی دوڑا مرضوہ پڑھ لینے سے کافی نہیں ہے شب جمعہ زیارت وارثہ پڑھ لینے کافی نہیں ہے زیارت وارثہ پڑھو بھی تو اس جذبے سے پڑھو کاش کہ آج ہم کرولہ ہوتے ہیں نہیں جا پا رہے تو مولا ہم یہاں سے پڑھ رہے ہیں وہ تاثرات تو ذہن میں ہونا چاہیے وہ فکر تو ذہن میں ہونا چاہیے تو انسان کی زندگی میں موت کا تصور جب پیدا ہوگا تب اس کو احساس ہوگا کہ اس دنیا سے اس دنیا میں جانا ہے تو اس دنیا میں کس کا ذکہ چل رہا ہے اس دنیا میں کون رہبر اس دنیا کا ہے جو ہمیں یہاں سے لے جائے گا بہت جہاں یہ تصور پیدا ہوگا کہ آخرت میں جانا ہے تو یہ سوچنا پڑے گا کہ وہاں کا رہبر یہاں کون ملے گا تب پتہ چلے گا اہلِ بیت کی ضرورت کیا ہے اہلِ بیت سے محبت کرنے نا دعویہ تو کرنے والے بہت تھے اہلِ بیت سے محبت کے مانے کیا ہیں جذبا اہلِ بیت سے محبت کرنے کیا ہیں توجہ فرمائیے گا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اہلِ بیت کی محبت کا مانے نعرہ لگا دینا ہے نہیں اہلِ بیت سے اگر محبت ہے تو سنیے اہلِ بیت کی محبت اس طاقت کو کہتے ہیں جو ایک حکومت میں سب کچھ پایا جاتا ہے حکومت میں کیا نہیں ہے خودساقتہ حکومتوں کے پاس لشکر ان کے پاس مبلغ ان کے پاس محادث ان کے پاس مفسر ان کے پاس میڈیا ان کے پاس لشکر ان کے پاس اسلاع ان کے پاس جغرافیہ کے اعتبار سے سب کچھ ان کے پاس سب کچھ ان کے پاس تھا خالی ایک ابو ذری غفاری ہی تو تھے جو حکومت کے خلاف قرآن کی آئت پر رہے تھے تو ایک آدمی کے بجا سے تلاوت کلام پہنے سے حاکم کو کیا پریشانی ہو گئی کہ جو جبل عامل بھی بھیج رہا ہے کبھی شام بھیج رہا ہے کبھی غفظہ بھیج رہا ہے کبھی مدینہ بھیج رہا ہے جب اس کے پاس سب کچھ موجود تھا تو ابو ذریع غفاری کے رہنے سے کیا زیادہ اثر پہلا تھا کہ ساری حکومت کی طاقت ایک طرح اہلِ بیت کی محبت کی طاقت ایک طرح اہلِ بیت کی محبت کی طاقت خود ایک طاقت ہے آج دنیا پریشان ہے ابھی بات ہو رہی ہے وہ کہاں نہیں ہو رہی ہے وہ آج بھی الحمدللہ آپ کیا وہ رنڈم لیا گیا تو میں نے ابھی یہی نشیت میں بات کہی گئی کہ یہ مت کہی ہے کہ میرے کہنے سے کیا ہوگا ہر دور میں ہمارے لئے کوئی نئی بات ہی نہیں ہم نے تو ہر زمانے میں دیکھا ہے کہ حاکموں نے کچھ لوگوں کو بندر بنایا ہے اپنے ڈم روپا انہیں چڑھاتے رہے ہیں لہذا ہماری شہد نظر نہیں ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم یہ دکھانا چاہ رہے ہیں اور وہ بھی یہ محسوس کر رہے ہیں قرآن مجید رسول اسلام اہل بیت علیہ السلام یہ جتنی توہین آمیز گفتگو ہو رہی ہیں یہ اس لئے نہیں ہو رہی ہیں کہ کوئی نئی بات ہے ہم نے تو ماضی سے دیکھا ہے ازاداری کیا ہے ہمارے ہندوستان کے ایک ایسے بھی پردان منتنی گزرے ہیں جن کا میں نام نہیں لینا چاہتا کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ دہشتگر کیا ہے تو انہوں نے یہی کہا تھا دہشتگر اسی کو کہتے ہیں جو بے گناہوں کا گھر جلا دے اور محسوس بچوں کو قدل کر دے تو بات تو اچھی گئی تھی یہی تو چودہ سو سال سے ہم کہہ رہے ہیں جس نے پہلا گھر جلایا وہ پہلا دہشتگر ہے جس نے معصوم کے اوپر قتل و غارت کیا ہے وہ پہلا دہشتگر ہے تو آج جو کام ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے تاکہ صحیح طور پر پتا چل سکے کہ اہلِ بیت کے چہنے والے کونگ ہیں سارے لوگوں کی آوازیں کونگ ہیں اتنا غربہ نخصہ ہو گیا کہیں اور سے نہ مفتی کی آواز آنی ہے جتنے کارخانے تھے فتوہ دینے والے سب بند پڑے ہیں ہم اور آپ سب آواز دے رہے ہیں کیوں دے رہے ہیں اس لیے کہ ہمیں پتا ہے کہ توہینِ قرآن یا رسالت کے سلسلے سے جب کوئی گفتگو کرے گا تو صرف وہی آواز کا جواب دے گا جو وارثِ قرآن ہوگا ورنہ آیت اللہ خمعینی نے کیا کہا تھا ایک ہی بات ہوگی واجب القتل ہے سورمان رشدی واجب القتل ہے تو ان کا فتوہ ایک جگہ نہیں ہے نہ ایک زمانے تک ہے جتنے بھی ہر دور میں آتے رہیں گے وہ واجب القتل ہوتے رہیں گے کیوں؟ اس لئے پیغمبر اسلام رسولِ خدا محمدِ مطفیٰ صلی اللہ علیہ واجب القتل کے زمانِ حیات میں پیغمبر اسلام نے ایک شخص سے بے اوشرا کیا اوٹ کے بارے میں پیغمبر نے کہا کہ اس نے کی اوٹ دیجئے پیغمبر نے دے دیا اور جب دے دیا تو پیسہ دینے سے انکار کر دیا پیسہ ہی دینے سے انکار کیا پیغمبر اسلام نے کہا بھئی پیسہ دو اجرت کہ کیسی اجرت کانچے تم نے سامان لیا چیز لیا سواری لیا اس کی اجرت کس کے سامنے آپ نے دیا آج کی عدالت ہوتی تو کام ہوتا پیغمبر اسلام نے کہا کسی کا گزار ہوا اب کسی میں تاریخ پر آپ ورق گردانی خود کیجئے گا ہمیں کیا ضرورت پڑھنے کی کسی نے رسول اسلام میں کہا یہ میرا معاملہ ہے کہا یا رسول اللہ پھر یہ کیوں نہیں کہا کہتا ہے کہ ہم کو گواہی دیجئے کہا یا رسول اللہ بات تو صحیح ہے کہ جب تک گواہ نہ ہو تو معاملہ تاہی کیسے ہو اب یہ دونوں گفتگو ہو رہی تھی کوئی دوسرے حضاب آگئے تاریخ میں تین فیگر ملی کہ تینوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ کیا معاملہ ہے وہ سب نے کہا یہ معاملہ تو ان کا یہ معاملہ ہے تو اس کا گواہ دیجئے کسی نے گواہی نہیں دیا مولا متقیان آئے پیغمبر نے اپنا قضیہ پیش کیا مولا نے اپنی ذل فقار نکالا اس کا سر قلم کر دیا ان تینوں نے پیر پکڑ لیا کہا یا علی یہ آپ نے کیا کیا کہا کیوں کہا اس کو آپ نے قدر کیسے کر دیا آپ نے کچھ پوچھا کہا عجیب بات ہو پیغمبر نے کہا کہ خدا ہے ہم نے کہا کی دوائی آئیے پیغمبر نے کہا جنت ہے ہم نے کہا کی دوائی لائیے پیغمبر نے جتنی خبریں دی کسی نے گواہی نہیں مانگی اور پیغمبر کو بیدا دے رہے پیغمبر کے سلسلے سے غلط فہمی جو پیدا کرے اسے واجب القتل سے جائے تو ہر دور میں ہی ہونا ہے ہر زمانے میں ہونا ہے خالی ہم کو بیدار رہنا ہے تاکہ قیامت میں ہم سے نہ پوچھا جیسے ہم سے پوچھا جائے گا میاں آپ کو بہت پڑھنے مجلسوں کا موقع دیا گیا تھا مجمع سے کھیلتے رہے یا کچھ پہنچایا بھی کیا کیا آپ نے آپ نے لوگوں کے درمیان کون سا پیغم دیا اللہ اکبر پتہ ہے آپ کو معلوم ہے آپ کو جب مرنے والا دنیا سے چلا جاتا ہے جو بھی دنیا سے جاتا ہے محبت اہلِ بیت کا سب سے بڑا اثر یہ ہوتا ہے جب تک جیتا رہتا ہے اہلِ بیت کا ذکر کرتا ہے اور جب مر جاتا ہے تو ذکرِ اہلِ بیت کا ذریعہ بن جاتا ہے اور رہی آج ملیس ہوتی یہ ماتم ہوتا نہیں یہ عیسادِ سماب ہے تمناعِ موت کا مطلب یہ ہے ہم اپنے کو آمادہ رکھیں اس کائنات کے لیے جسے آخرت کہا جاتا ہے اس زندگی کے لیے جس کی پہلی منزل کا نام فشارِ قبر ہے اس منزل کے لیے جس کو ہشر و نشت کی منزل میں جانے کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے اللہ اکبر کبھی آپ نے محسوس کیا پوری دنیا میں آپ چلے جائیے مرنے کے بعد سوک سب بناتے ہیں کیسے بنایا جاتا ہے کسی کے مرنے کی خبر آئی کسی آفیس میں چلے جائیے مرنے کی خبر ہے بھائی فلا کی ڈیتھ ہو گئی تو کیا کرتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے آکھیں سب جمع ہو گئے اور جمع ہونے کے بعد ہاتھ پہ ہاتھ رکھا اور آنکھ بند کر لیا تو بھی تشمیر صاحب یہی جو ہوتا ہے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا آنکھ بند کر لیا اور تھوڑی دیر خاموش ہے اس کے بعد سب اٹھ گئے اور ہم نے چلے گئے ہم نے کہا کیا ہوا کہا سوک منا لیا گیا فلا کی جت کی خبر آئی ہم نے سوک منا لیا یہ بھئی آنکھ بند کر کے سوک کون سو مناتا ہے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے سوک کون مناتا ہے آپ نے سنا نہیں بس یاد رکھئے گا آنکھ وہ بند رکھتا ہے جس کی راہیں مسدود ہو جاتی ہیں ہاتھ پہ ہاتھ وہ رکھتا ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے ہمارے آنکھ نہیں بند ہوتی ہیں ہمارے ہاتھ پھلے ہیں ایک ہاتھ میں قرآن کا دامن ہے ایک ہاتھ میں پہلے بیت کا دامن ہے لہذا اب جب کوئی دنیا سے جاتا ہے تو ہم کہتے ہوئے جاتے ہیں کہ پیغمبر نے کہا اسکر موتاکم بالخیر سلوہ بھیجے برمحمد والد جو تمہارے درمیان سے اڑ جائے اسے خیر سے یاد رکھو اس کو خیر سے یاد کرو کیسے یاد کیا جائے گا اہلِ بیت کا تذکرہ کیا جائے گا قرآنِ مجید کی تلاوت کی جائے گی تاکہ دنیا کو پتا چل جائے اور یہ فسانہ کوئی نیا نہیں ہے ہم جتنی چاہیں زندگی کی دعا کر لیں لیکن ہماری کتنی زندگی ہوگی ساتھ سال ستر سال اسی سال نینٹی پلیس ہوں گے ہنڈٹ پلیس ہو جائیں گے اس کے بعد بات ختم نا لیکن حقیقتِ زندگی کیا ہے غور فرمائے کسی کا انتقال ہوا الحمدلہ یہاں تو بڑا اچھا محلے کسی کا انتقال ہوا اعلان ہو گیا فلا وقت نماز جنازہ ہوگی کیا ہوگی ٹھیک ہے اب یہاں تو آپ کے ہمائیک ہے اور بھی کچھ ایسی جگہیں ہیں جہاں پر نہیں ہوتا آپ گئے نماز جنازہ پڑھنے تو آپ تو اس انتظار میں ہے کہ ہمارے ہلور میں اعلان ہوتا ہے ہم پہنچ جاتے ہیں کہ نماز جنازہ شروع ہے لیکن کتنی ایسی جگہں ہے جہاں بھئی پہنچے گئے کیا ہوا کہ نماز جنازہ میں ابھی دس منٹ باقی ہے کچھ دیر بعد کیا تھوڑے دیر کے بعد کسی نے کہا نماز تو ہو گئی دورتے ہوئے آئے میں کیا ہوا کہا نماز ہو گئی کہا نماز کسے ہو گئی کہا نماز جنازہ ہو گئی پہ کیا ہوا کچھ دیر ہوا کہا نماز جنازہ ہو گئی کہ کیسی نماز ہو گئی اس کی اذان تو نہیں ہوئی اذان تو نہیں ہم تو ہر نماز میں نماز سے پہلے اذان سنتے ہیں اذان تو ہوئی نہیں نماز جنازہ کی کہا اس میں کہہ دیا صلاة الصلاة نماز جنازہ تو نہیں ہوئی نماز جنازہ ہو گئی ازان تو نہیں ہوئی بتاؤ لو جوانو ازان ہوتی ہے کام نہیں لیکن یہاں بزر حضرات نے ہمارا ہاتھ پکلا کہا مولانا آپ کیسی بات کر رہے ہیں جس کی نماز ہوئی ہے اس کی ازان ہوئی تھی جس کی نماز ہوئی ہے اس کی نماز ازان ہوئی تھی اب نے کہا کہا جب آئے تھے آئے تھے کیا ہوا کہا ایک کام میں ازان ایک کام میں اکامت یہاں تو الحمدللہ ماشاءاللہ علماء اکرام بہت ہے مزہ تب آتا ہے کہ جب کوئی بھولا بھوسرا کسی گاؤں میں مولوی پہنچ جائے اور کسی گاؤں بھی لاحظہ تو کہا مولی صاحب جلی سے ازان دے دیئے کہا بھئی ہمارے پاس ٹائم نہیں جب آپ کو کام ہوگا تو مولویوں پاس ٹائم بھی نہیں رہتا کہا کیا بھر رب کہا یہ ازان کہیے ہم جلی میں گئے ہم نے ایک ہی کام میں ازان بھی کہہ دیا اکامت کہہ دیا صحیح ہو گیا نہیں ارے بھئی ایک ہی کام میں ازان اکامت کاؤں کونepڑی بات ہے ہیں بگر جائیں گے آپ تو کم بگڑیں گے جنہوں نے پردے سے پتہ نہیں دیکھا کی نہیں دیکھا کیسے دیکھا اللہ جانے کیا رسورسز ہیں ان کے ان کے کہا ایسے مولویوں پکڑھالا جو پاکل اسکنا تھا کہ ایک ہی کام میں اس نے ازان بھی کہہ دیا ایک ہی کان میں عقامت کہہ دیا کہا بھائیہ کہا کان ہی میں ہے نا تو ازان تو ہوئی کان نہیں ایک کان میں ازان ایک کان میں عقامت کا چون یہ ساتھ سنتِ رسول ہے اب کیا فلسفہ ہے وہ بات کی بات ہے لیکن اتنی بات سمجھ میں آئی ہے کہ اللہ نے دو کان دیئے ہیں تو مسرح بھی پہلے ہی دن سے دو ہے ایک کان میں ازان اور ایک کان میں عقامت تو کون بری بات ہے کہ اللہ نے ہمیں دو ہاتھ دیئے ہیں تو دونوں کا مسرف ہے ایک میں قرآن کا دعمت ہے ایک میں اہلِ بھائیت کا دعمت ہے اور فرما رہے ہیں کان میں ازان کہی گی کان میں عقامت کہی گی جتنے چراغ چشم و چراغ ہو کئی سال کے بعد وینادت ہوئی ہو بچہ رو رہا ہو لیکن کیا کہا جاتا ہے کہا رک جاؤ ابھی شہر نہ دینا ابھی شیر نہ دینا ابھی پانی مد دینا کہا پھر کیا ہوگا کہا پہلے اسے ازان کہلائی جائے گی عقامت کہلائی جائے گی اس ازان عقامت سے اس بچے ابھی ابھی جو چلا رہا ہے ہرے جس دور میں بڑے بڑے ازان کا کان نہ دھریں وہ آئی بچے کے کان میں ازان کہلانے سے کیا ملے گا کہنے یہ پیغمبر کی صیرت ہے ازان چو کہلائی گئی سنیے میں آپ سے جو کہہ رہا ہوں اگر سننے کی صلاحیت نہ ہوتی تو شریعت کبھی حکم نہ دیتی صلاحیت سننے کی ہے اظہار کرنے کی نہیں ہے سن سب رہا ہے صلاحیت اظہار کرنے کی نہیں ہے لہذا کان میں سنا دیا گیا اسی لئے شریعت نے کہا کہ ازان اور عقامت کہی گئی جب بچہ پیدا ہوا نماز کب ہوئی جب انتقال ہو گیا لاکھ چلاتے رہیے اور کہتے رہیے بائیلیس مکام زمین دستہ سب کچھ ہو جائے زندگی کتنی ہے عقامت اور عذاب نماز کے درمیان کے وقفے کا نام زندگی ہے صرف اگر ہمارے پاس عقامت کے بعد اور نماز کے درمیان کا جو وقفہ ہے اسی کا نام زندگی ہے اور عقامت اور نماز کے درمیان یہ ضروری ہے کہ وقت کے ایمان کا تعیون کیا جائے اسی لئے پیغمبر نے کہا اگر وقت کے ایمان کی معرفت نہیں ہوئی تو جہانت کی موت ہے اللہ اکبر نماز پڑی گئی جنازہ اڑ گیا سب نے کاندھا دے دیا اور جنازہ منزل پر پہنچا دیا گیا کتنے ایسے جنازے ہمارے درمیان سے اٹھتے ہیں دنیا سے چلے جاتے ہیں لیکن کبھی ہم نے یہ سوچا غور کیا فکر کیا کہ آج جو دنیا سے چلا گیا ہے یہ وہ تو چلا گیا ہے ہمارا کیا ہوگا ہم نے کون ایسا عمل آج سے کرنا شروع کیا ہے جس سے ہمارا وقت کا امام خوش ہو جائے ہمارا وقت کا امام ہم سے راضی ہو جائے یاد رکھے گا ہمارے اوپر کوئی ایسی شئے نہیں ہے جس کے بارے میں ہم کہہ سکیں کہ اس کی گارنٹی ہے کہ یہ ہوگا تو ہمارے امام ہم سے راضی ہو جائیں گے کوئی گارنٹی صرف ایک شئے ہے جو ہم کو کامیابی کے راز تک پہچائے گی وہ صرف گریہ ہے امام حسین کا صرف گریہ ہے جس کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری بخشت ہو سکتی ہے عزیز آنِ گرامی یہ وقت یہ زمانہ یہ حالات بہت پراشوب ہیں بہت خراب ہیں ایمان آنے کا ایک راستہ ہوتا ہے ایمان سے بے ایمان ہونے کے کئی راستے ہیں ہم کو محسوس کرنا چاہے گا ہم اہلِ بیعت کے چاہنے والے ہمیں کیا کرنا ہے صرف نماز روزے سے کام نہیں چلے گا صرف زکاة تو خم سے کام نہیں چلے گا ہم نے اپنی روح کی بالیدگی کے لیے کیا کام انجام دی آئیے تھوڑی دیر کے لیے محسوس کیجئے کہ اس مجلس میں کتنے ایسے افراد تھے جو گزشتہ سال تھے اس سال نہیں ہیں ٹھیک اس وقت ان کے کیا کام آ رہا ہے اس وقت کون چیز ہے جو ان کو فائدہ پہنچا رہی ہے صرف ایک شئے ہے محبتِ اہلِ بیعت اہلِ بیعت کی محبت اہلِ بیعت کی محبت ایک ایسی شئے ہے جو انسان کی دنیا بھی بناتی ہے آخرت بھی بناتی ہے ہم نے اپنا میسج دوسروں تک پہنچائی نہیں مساخری بات ہم نے دوسروں تک بات پہنچائی نہیں میں یہاں یا مولانا یہاں افراد بیٹھے جتنے حضرات ہیں جمال وائد پوچھئے ہم آپ سے ملیں گے تو آپ سے بات کریں گے مومنین کے پاس بیٹھیں گے مومنین سے مسافہ کریں گے مومنین سے بات کریں گے مومنین کے گھر جائیں گے اور کتنے ایسے جوان ہیں جو یہاں سے اٹھیں گے تو اپنے اہباب کی سرکل میں جائیں گے اپنے دوستوں کے ساتھ ساتھ اور غیر قوموں کے لوگوں کے پاس بیٹھیں گے اور دوسروں کے پاس بیٹھیں گے تو اگر ہم اس مجلس حسین میں صحیح عقیدے کو کانسپٹ لے کے نہیں اٹھیں گے تو دوسرے تک اہلِ بیعت کا میسیج کیسے پہنچائیں گے ہم کو یہاں سے کننے کرنا ہے جو میسیج یہاں ملنا وہ ہمیں دوسروں تک پہنچانا ہے کوئی یہ نہیں اسلام کہہ رہا کہ سب کو مسلمان کر دو اسلام تو کہتا اگر تم کسی کو دو بھی بناو کسی کو دو بھی بناو تو اس میں تین چیزیں دیکھو دوست بنانے کے لئے ضروری نہیں ہے کہ وہ شیعہ ہو کوئی بھی ہو دوست بنانے کے لئے تو تین چیزیں دیکھنا پہلی چیز یہ دیکھنا کہ وہ اپنے پڑوسی کا صحیح پڑوسی ہے کی نہیں دوسری چیز جس مذہب کا وہ ماننے والا ہے اس مذہب کا صحیح فالو آئے کی نہیں تیسری چیز اپنے عزیزوں کے ساتھ صحیح سلوک کرتا ہے کی نہیں ہمارے یہاں ہے ہم عزیزوں کو چھوڑ دیں گے بستی اور دمریا گنج میں جو ہے اس کو روز فون کریں گے پڑوس والے کی کوئی خبر نہیں لیں گے جو سلک پر ہے اس کی بات زیادہ کریں گے شریعت نے کہا نہیں ہم تمہیں میسیج دے رہے ہیں کہ جس سے ہاتھ ملاو دوستی کے لیے دیکھو وہ پڑوسی کا وفادار ہے کی نہیں اپنے مذہب کا وفادار ہے کی نہیں اپنے عزیزوں کا وفادار ہے کی نہیں ہم نے کہا کیوں کہ اگر وہ اپنے مذہب کا وفادار نہیں ہے جس سے اس کی شنالت ہے تو وہ تمہارا وفادار کیسے بنے گا اور جو اپنے عزیزوں کے خون کا وفادار نہیں ہے تو وہ پسینے کا وفادار کیسے بن جائے گا تمہیں میسیج دینا ہے دوستوں سے ملنا ہے مسجد میں نماز پڑھیں اول وقت پہنچ گئے ہم سے براہ نمازی کوئی نہیں ہے یہ نہ ذہن میں اگر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ میں یہاں کی بات نہیں کر رہا کچھ لوگ بیٹھیں انتے کہیے آگے آ جائیے وہ نہیں آئیں گے کہتے رہیے نہیں آئیں گے ہمیں نماز تکبر کے توڑنے کا نام ہے اگر بیٹھے ہو تکبر ہے تو نماز کیسے ہے اگر تکبر کے ختم کرنے کا نام نماز ہے تو اگر اس ساتھ سے اس سب بلا ہے تو کیوں نہیں آ رہے ہو جبکہ جماعت سے بڑھ کے تکبر کہیں نہیں جھوٹے گا فرادہ نماز میں تو شاید تکبر دیر میں جائے لیکن جماعت میں پہلے جائے گا تو کی ملازم کا ہفتہ پہر ہو ہمارا سر ہو لیکن یہ ہوگا کب جب اپنی فکر بھی ہو ذکر کے ساتھ میں نے پہلا جمعہ کا ہماری فکر بھی ہونا چاہیے بلاتے رہی ہیں نہیں آئیں گے ایسے مسافے سے کیا فائدہ کہ مو پھیر کے مسافہ ہو اور تو سلام کا رواج کیا ہے چچہ سلام مامو سلام نانا سلام بھئیہ سلام آپ نے کہا ہمیں جمال بھائی خیریت یہ سب کو سلام کیوں کر رہے ہیں پردھانی میں کھڑے ہونے والے ہیں میں کسی پر تنظر نہیں کر رہا ہوں یہ ماحول بتا رہا ہے یہ سلام اس کے لئے ہو رہا ہے کہ آپ کو کچھ چاہیے یقین مانیے یقین مانیے اگر آدمی کی غلط وابستان ہو تو سلام کرنا بھی بھول جائے سلام کرو اللہ کا سلام سمجھ کے کوئی ہم بہت بڑے پیش نماز ہیں بہت بڑے نماز پڑھانے والے ہیں ہمارے دماغ میں یہ فطور رہا جاتا ہے اوہ اٹھارہ سو لوگ ہمارے پیش نماز پڑھ لائے ہم ان کے نماز ہم کھڑے ہوں گے تو یہ کھڑے ہوں گے ہم بیٹھیں گے تو یہ بیٹھیں گے ہم سجدے میں جائیں گے تو یہ سجدے میں جائیں گے جیسے ہی دماغ آیا کہ ہم سے بڑا ان کا کوئی نہیں ہے پیچھے سے وجہ کر کے کسی نے کہا یا اللہ توجہ فرمائیے گا تو ہم چاہے جتے بڑے نمازی ہیں کہا جو کہا شریعت میں بتایا ہے کہ تکبر کے خطر کرنے کا نماز ہے اور صرف اس تکبر کو توڑا جا سکتا ہے تو صرف یا اللہ کہتے کیونکہ اللہ سے بڑی کوئی ذات نہیں ہے بس بات ختم ہو گئی میری بات ختم ہو گئی ہماری فیران کسی کا نام نہیں ہے فیران ایک کریکٹر کا نام ہے فیران ایک کریکٹر کا نام ہے فیران کسی ایک کا نام نہیں ہے جو جتنا بڑا مغرور گھمنڈی ہو جائے وہ سماج کا فیران ہے وہ سماج کا فیران ہے اسی لئے اللہ نے قرآن میں یہ رکھا ہے کہ تم فیران کو نہ دے سنا سمجھو کہ فیران کا انجام کیا تھا توجہ فرمائے بس آخری بات ہے کتنا بڑا کہ اپنے کو انا ربکم العالی کہہ رہا تھا میں سب سے بڑا رب ہوں ابھی کیا ہے زمانہ عجیب و غریب آ گیا ہے ایک مرہوم اور مقدس شخصیت کی مجلس ہے تو کتنے ایسے اللہ سب کو سلامت رکھے دماغ میں یہ بھی تو آتا ہے نا یہ لڑکا میرا ہے یہ بیٹا میرا ہے یہ بابو میرا ہے اچھا آپ باپ ہیں کہاں آپ کو باپ بنایا کس نے توجہ فرمائی ہے آپ کو باپ بنایا کس نے خود بڑ گئے اگر کہو تو غلط نہیں سمجھئے گا ارے خدا بننا آسان ہے باپ بننا مشکل ہے فرون خدا بن گیا باپ نہیں بننا آسان ہے فرون خدا بن گیا خدا اگر ناوکر لیا باپ نہیں بنا تو آپ یہ آئینہ دکھا دی رہیے کہ چاہے جس دور کا حاکم ہو باپ نہیں ہے سب سے بڑا فرون تو عزیز آنِ گرامی بات کہیں سے کہیں نہ بہت جائے ہمیں دوستی بھی کسی سماعی معاشرے میں رہ کے کرنا ہے تو اقوالِ معصومین کے ذریعے ہمیں نماز پڑھنا ہے تو اس نہج پڑھ روز نماز کے بعد یہ دیکھیں کہ ہماری انسانی کردار کتنا بلم ہوا کون ایسا ہے جتے حضرات ہیں نماز کون ہی پڑھتا سب پڑھتے ہیں گھٹے بھی ہمارے آگئے ہم سے بڑا نمازی کوئی نہیں ہے لیکن کیسی نماز ہے جس نماز سے تکبر ختم ہو جائے اور یہ ختم تب ہی ہوگا جب اس کے دل میں صحیح اہلِ بیعت کی محبت ہوگی اور اہلِ بیعت کی محبت تب ہی پیدا ہوگی جب تمنا موت ہوگی کیونکہ موت کے ذریعے آخرت کا تصور پیدا ہوگا آخرت کا تصور پیدا ہوگا تو اہلِ بیعت کی ضرورت پیدا ہوگی جب اہلِ بیعت کی ضرورت پیدا ہوگی تب انسان کی زندگی کامیاب ہو جائے گی چاہے اس دنیا میں رہے چاہے اس دنیا میں رہے اولائے کائنات علی ابن عبی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب زندہ رہو تو لوگ ملنے کی تمنہ کریں اور جب دنیا سے اٹھ جاؤ تو آنکھیں عشقبار ہو جائیں عشقبار ہو جائیں لہذا یاد رکھیے گا کون احسانی ہے جو اپنے کو محب خدا نہیں کہتا دوستدارہ نے خدا نہیں کہتا لیکن دوستدارہ خدا ہونے کے لیے ضرورت ہے کہ اہلِ بیت کی محبت دل میں ہو اور اہلِ بیت کی اگر محبت ہے تو ہمارے اندر کچھ کردار میں بلندی پیدا ہونا چاہیے اگر یہ نہیں ہے تو کچھ نہیں میں نہیں کہتا میں نے آخر آخر کر کے دو تین باتیں کہہ دی جیسے شاید لوگ کہتنے ہیں بھا آخری شعر ہے اور بات آگے بڑے جاتی ہے لیکن کیا کروں بات میں بات نہیں کلتی انسان کا کوئی ٹھکانہ نہیں آج میں یہاں ہوں کل آپ خبر پا جائیں انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے لہذا کچھ ایسی بھی باتیں ہونا چاہیے کہ جو ہماری زندگی کو سوارنے کا ذریعہ بن جائے اور اہلِ بیت کے اس ممبر سے بڑھ کے کوئی مطور جہاں نہیں ہے جہاں سے کوئی بات بیان کی جائے کیوں؟ اس لیے کہ انسان کے پاس صرف خوفِ موت تصورِ موت ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے کردار کو بلند کر دیتی ہے ایک باپ کا اٹھ جانا کوئی معمولی کام نہیں ہوتا اور ایسا باپ مومن ہو محبِ اہلِ بیت ہو عزدارِ امامِ حسین ہو علماءِ اکرامِ ذاکرین کی مرہوم بڑی عزت افضائی کرتے تھے کافی وقت ان کا ہمارے ساتھ فرزاباد کی زندگی میں گزرا میرے والدِ مرہوم کے دوستوں میں ساتھیوں میں سے تھے ان کی وہ زندگی کے علمہات و حالات آپ کے درمیان آپ کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری جو وقت لمحات ہم نے گزارے وہ بتا بتانے کا وقت نہیں ہے محبِ اہلِ بیت جیسے محرم کا نام آتا تھا کہتے تھے مجھے اپنے وطن جامعا محرم آتا بسے محرم نے کوئی ایسا فنکشن نہیں جو اپنے وطن آنے کے لئے بے چاہنے نہ کر دیتا ہو یہ بھی عجیب بات ہے موجزہ ہے کہ غریب الوطن کا ماطم ہمیشہ وطن میں کیا جاتا ہے کتنی عجیب بات ہے کہ امامِ مظلومِ کرمنہ کا ماطم آپ سب جانتے ہیں کوئی معمولی بات نہیں ایک گھر ہے بڑا سا بڑا شہر چھوڑ گیا آپ بھی اپڑے کھپڑے ہل چھپر میں آتا کیوں مولا کا غم منا رہا ہے شاید ہوا یہ سوچتا ہو کہ ہم تو بلڈنگ چھوڑ کے چلے آئے کیوں اپنے وطن جا رہے ہیں کیوں جا رہے ہو کہا ہم وہی ماں ہے جو اپنے ٹوٹی ہوئی قبر چھوڑ کر اپنی پسلیوں کو سبھالے ہوئے جائے کیوں آ رہے ہیں اس لئے میرے لال حسین کی صفحے عذا بچھانے مانے ہیں میں نے کوئی بات ایسی بہت دن بعد آیا ضرور لیکن خطاوت سے کوئی کام نہیں لیا اس لئے کہ خطاوت کے زمانے اور ہوتے تھے وہ گزر چکے ہیں اب خوف ہے ڈر ہے قیامت میں بہت دور ہے فشار قبر کی منزلوں کو گزار لینا بہت مشکل ہے عدید آنے گرامی قبر ہی ایک ایسی منزل ہے نزاکہ ہی ایک ایسا معاملہ ہے جہاں بیٹے موجود ہیں باپ کو پیاس لگی ہے باپ کو پیاس لگی ہے بیٹا چمچ میں پانی لیے ہوئے ہیں اسے پتہ ہی نہیں میرا باپ پیاسا ہے عزیز اقربہ موجود ہیں روایتوں میں یہ بات ہے کہ آدمی نزائی کیسیت میں دو چشنڈٹ پیدا ہوتا ہے جو کیسیت پیدا ہے پیاس ایک کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگتا روایتوں میں یہ بات ہے کہ جب پیاس کی صدت ہوتی ہے پیاس سارے عزیز اقربہ جمع ہیں لیکن کوئی محسوس نہیں کر پا رہا ہے کہ ایک مرتبہ ابلیس آگے مرتا ہے کاسے میں پانی لے کے جاتا ہے پانی پیوں گے میں پانی پلا رہا ہوں تم کو پیوں گے وہ پیاسا کہتا ہے ہاں مجھے بہت پیاس لگی ہے کہ بس ایک شرط ہے کہا کیا اللہ کی توحید کا انکار کر دو رسول کی رسالت کا انکار کر دو علی کی ولایت کا انکار کر دو محبہ اہلِ بیت کہتا ہے تو ابلیس مزر آتا ہے جو اہلِ بیت کی ولایت سے انکار کرانے اور جیسے ہی وہ کہتا ہے حجہ میرے صاحب نے دے ویسے ہی حسائن کا بابا جامعہ توسط لے کے آگے ہو جاتا ہے دھبراو نہیں یہ پیاس برداشت کیوں کر رہا ہے اس لئے کہ پوری زندگی اس نے حسائن کی پیاس یاد کیا ہے پوری زندگی اس نے امام مزلوب کرملا پر مادم کیا ہے پوری زندگی انسان وقت نہیں ہے سنیے انسان کے کچھ فطری تقاضے ہوتے ہیں اور کچھ فطرت سانیہ ہوتے ہیں فطرت سانیہ اسے کہتے ہیں اتنا عمل کیا جائے اتنا عمل کیا جائے کہ فطرت ہو جائے آپ نے بچپن سے یا حسائن جیسے سنا سینے پہ ہاتھ آ گیا یہ ہاتھ ایسے نہیں آیا بچپن سے سطرت مدافع ہو گیا ہے کہ جب حسائن کا نام آئے تو سینے پہ ہاتھ لینا جہاں پاس کا نام آئے ہاتھوں کو بڑھا دینا جہاں درگاہ کی طرف سے گدرو ہاتھ بڑھا کے سلام کر لینا کہا کیوں کہا یہ اس کا اس کا عدم جا رہا ہے جس کے بازوکر بنا پر دار دیئے ہیں عزیزانِ گرامی آپ مسلسل مجلسوں کو سننے والوں میں سے مومنین نے خدا آپ کو سلامت لکھے بیٹوں نے اپنے بابا کے اسحالِ ثواب کی مجلس کی ہے عزیز اور بابا جماعہ سارے لوگ آج گئے مجلس ہو گئی دور دراز سے لوگ سن رہے ہیں ہماری ماں بہنے بھی سن رہی ہیں ہاں یہی کہیں ایک دکھیا ماں بھی سن رہی ہے وہ ماں صرف یہی کہتی ہے اے میرے اللہ کے رونے والوں خدا تجھے سلام آنکھے ہمارے بھائی جمال صاحب تشیف فرما ہے انہوں نے نجانے کتنی مجلسے پڑھتی ہوگی آپ صحیح بتائیے گا جب زاکر ممبر پیار پاک ایسا ہوتا ہے جو سون کیا ہو وہ نہیں پڑھ پاتا علب سے بات پڑھنی جاتی ہے لیکن جتنی بھی مجلسیں آپ نے سنی ہے پڑھنی ہے سب جانتے ہیں ساری دنیا کے لوگوں نے ان کے آگے ہاتھ پھیلایا ہے اہلِ بہت نے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا ہے اے رونے والوں آپ نے بھی دیٹھا ہوگا جب سرِ آسور ہوتی ہے تو غیر قوم تازیہ کے سامنے آ جاتی ہے اے مولا حسین مجھے اولاد دے دینا مجھے دولد دے دینا مجھے بھیگ دے دینا سب کو سرِ آسور عربین عدم تازیہ سے تقسیم ہوتا رہتا ہے اہلِ بہت نے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا ہے ہے نا اہلِ بہت نے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا سوائے خدا کے میں کسی روایت جاتے میں نار نہیں ہوں میں اپنی بات کہہ رہا ہوں آپ کی سنی روایت میں اعتبار کرتے ہوئے اہلِ بہت نے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا لیکن آپ یہی تو سنتے ہیں جب مجلس ہوتی ہے تو حسین کی ماں ہاتھ پھیلا لے دی ہے اور رمان لے کے ہاتھ ہی ہے اے میرے ناعت میں رونے والوں میرا حسین زخمی ہے ارے میرے حسین کو آنسو دے دو یہ تمہارا آنسو میرے لال کے سن کا مرحب ہو جائے اے بی بی فاطمہ زہرا آپ کے لال کے یہ رونے والے ہیں اے شہزادی امام آپ کو آپ کے لال کا پرسہ دے رہے ہیں جب کسی کا باپ مر جاتا ہے تو لوگ اس کے دروازے پہ تازیت دیتے ہیں بیٹے کو سینے سے لگا لیتے ہیں لیکن ہائے سیدے سجاد کوئی تازیانے مار رہا ہے کوئی تازیانے مار رہا ہے کوئی سہدیاں لگا رہا ہے کوئی درے لگا رہا ہے اللہ اللہ مسائب پڑھنا بہت آسان ہے حدیدانِ گرانی میں پورا مسائب نہیں پڑھوں گا صرف اتنا پہلا ہے کہ فاطمہ زہرہ کا لال جب ساری قربانیاں دے چکا تو ایک مطبع درِ سہمہ پہ آگے کہتا ہے اے بہنہ میرا سلام آخر لے لو اے بلزوم میرا سلام لے لو سب کو میرے مولا نے سلام کیا سب کو سلام کا جواب کیا دیکھیں اہلِ بیت کا کردار جب امام حسین سب سے رخصت ہو گئے سب کو سلام کر چکے جیسے ہی خائمے سے نکلنے لگے درِ خائمہ پہ فضہ کھڑی تھی درِ خائمہ پہ فضہ کھڑی تھی فضہ نے کہا آقا ہم بہت شرمندہ ہیں ہم نے آپ کی کوئی خدمت نہیں کیا ہے آئیے اہلِ بیت کے در سے سبق لی گئے مولا نے کہا ہے ماں فضہ آپ کیا کر رہی ہے مجھے یاد ہے کہ پسپت میں گھوارہ آپ نے دھلایا ہے مجھے یاد ہے چکیا چلا چلا کہ ہمیں آپ نے پانا ہے اللہ اللہ حسین کیا کر رہے ہیں کہ اے امام فضہ اگر آپ کو اپنی بات یاد ہے تو مجھے بھی آپ کا حسان یاد ہے جنابِ فضہ کو سلامِ آخذ کر کے باہر لکھلے اور سلام کر کے گھوڑے پہ سوار ہو گئے مسائب آپ سنتے ہیں جیسے ہی گھوڑے پہ سوار ہوئے ایڑ لگائی پورا مسائب نہیں پوری روایت نہیں پڑنا لیکن آپ جانتے ہیں کہ نادہ آگے نہیں وہاں کیا ہوا امام نے دیکھا چار سال کی بچی شائنِ اولاد کا مہمہ ہے اپنے بابا کے گھوڑے سے فریاد کرنے ہی ہے میرے بابا کو کہاں دے جا رہا ہے امام حسین نے گھوڑی میں لیا ایک جملہ کہا سکینہ تم تو مجھے رخصت کر چکی تھی بیتا تم جو کہا بابا میں رخصت کر چکی تھی سلوہ زاداروں بہت روئے گی لیکن مجھے آپ کے کچھ بات کہنی تھی اس لیے میں نے آکے یہاں یہ کام انجام دیا کہا سکینہ تم خیمے میں بھی کہہ سکتی تھی کہا ہاں بابا لیکن وہاں کچھ ایسے حالات تھے کہ میں وہاں نہیں کہہ سکتی تھی کہا کیا کہا بابا ایک مرتبہ اپنے زانوں پر لے بھٹھا لو بابا اے بابا خیمے میں بہت یتیم بچے بیٹے تھے میں نے نہیں چاہا کہ میں ان کے سامنے کہوں اے بابا میرے سر پہ آب بھیلو جیسے یتیبوں پر پھیرا جاتا ہے حسین نے ہاتھ پھیرا سکینہ کو نید آگئی عجر قول الزہرہ اللہ کو کسے غم میں نہ رولائے سوائے غم اہرے بیت کو شہزادی کو آنکھ لگئی شہزادی کو آنکھ لگئی امام حسین نے ہاتھوں کو بلد کیا پروردگار وعدہ تفلی ادا کرنے کا وقت بہت کم رہ گیا ہے میری سکینہ میری گود میں سو گئی ہے اور میں جانتا ہوں اب سکینہ کو نید نہیں آئے گی ارے شمر کے تازیانے لگے گے اے وعدہ سکینہ کی آنکھ کھلی مجلس تمام اے وعدہ سکینہ نے آنکھ کھول کے کہا بابا جتنی جلدی ہو جاؤ بابا کہا سکینہ ابھی تک تو روک رہی تھی اب کیا ہو گیا کہا بابا جب میری آنکھ لگی تو بہنے خواب میں دیکھا دادی اممہ بال بکھیرے ہاتھ پہلانکے گہ رہیے اے سکینہ میرے حسین کو آنے دے میں اپنے اللہ حسین ہی جائے شہادت کو جھار رہی ہو سی آلم الوزین اللہ حسین اللہ حسین اللہ حسین اللہ حسین اللہ حسین اللہ حسین تعلیمات آل محمد پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرما دشمنان اسلام کو نیست نابود فرما ان کی سازشوں کو نیست نابود فرما علماء مراجع کرام کی حفاظت فرما اس محلق مرد سے ہم سکھ کو نجات عطا فرما ہمارے وقت امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ان کے آواء انسار میں ہم سکھ کو شمار فرما آفدرات ایک مرتبہ سور الہم تین مرتبہ سور اخلاق کی طلاف فرما کر مرہوم تقریب حسن ابن حفاظت حسین